دوستو اکثر آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ سڑک پر آوارہ گھومنے والے کسی جانور نے پولیتھین یا پھر کسی ایسے سامان کو نگل لیا ہو جسے بعد میں آپریشن کر کے نکالنا پڑا ہو لیکن کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی پسو نے لاکھوں روپے کی کوئی ایسی قیمتی چیز نکل لی ہو جسے باپس پانے کے لیے آٹھ دن تک کا انتظار کرنا پڑا ہو جی ہاں دوستو ابھی حال ہی میں مہاراشٹ میں ایک ایسا ہی معاملہ سامنے آیا ہے جہاں ایک بیل نے ڈیڑھ لاکھ روپے کا منگل سوتر نگر لیا گھر کے مالک کو جب اس بات کا پتا چرا تو اس کے ہو سڑ گئے اس نے منگل سوتر کو باپس پانے کے لیے آٹھ دنوں تک بیل کے گوور میں تلاش کی لیکن منگل سوتر نہیں ملا یہ چوکانے والی گھٹنا مہاراشٹ کے احمد نگر جلے کے رائے تے بھاگپور گاؤں کی ہے دراصل ان دنوں مہاراشٹ مدپدیس اور چپتیس گھڑ کے گرامیڈ علاقوں میں پولا نامہ تیوہار منایا جاتا ہے اس تیوہار کا مقصد مانو اور پشیوں کے بھی سمبندوں کو سمباند دینا ہوتا ہے پولا تیوہار میں پرمپرہ کے مطابق کسان اپنے بیل کو سجاتے ہیں اور گاؤں میں ایک جلوس نکالا جاتا ہے گھر کی محلائیں آرتی کر کے بیل کی پوجہ کرتی ہیں اس کے علاوہ بیل کے ماتھے پر سونے کے آبوشن بھی سجائے جاتے ہیں بیتے تیس اگست کو رائے تے باگپور گاؤں کے رہنے والے ایک کسان جب شام کو اپنے بیلوں کے ساتھ گھر لوٹا تو اس کی پتنی نے بیلوں کی آرتی اتاری اس کے بعد کسان کی پتنی نے اپنا منگل سوتر بیل کے ماتھے پر سجایا اور اسے واپس پوجہ کی تھالی میں رکھ دیا آرتی کرنے کے بعد کسان کی پتنی نے بیل کو میٹھی روٹی کھلائی رہی تھی اسی سمیں اچانک بجلی چلی گئے اس کے بعد کسان کی پتنی تھالی کو زمین پر رکھ کر اندر ممبتی لینے چلی گئے اتنی دیر میں بیل نے زمین پر رکھی وہ میٹھی روٹی سے بھری ہوئی تھالی کے ساتھ سونے کا منگل سوتر بھی نگل لیا کسان کی پتنی ممبتی لے کر لوٹی تو اسے احساس ہوا کہ بیل نے روٹی کے ساتھ ساتھ اس کا منگل سوتر بھی نگل لیا ہے اس نے ترنت اس بات کی جانکاری اپنے پتی کو دی کسان نے بیل کا مو کھول کر منگل سوتر تلاشنے کی کوشش کی لیکن منگل سوتر نہیں ملا کسان کے مطابق منگل سوتر قریب ڈیڑھ لاکھ روپے کی قیمت تھا بیل کے منگل سوتر نگلنے کی بات سن کر آس پاس کے کسان بھی اس کے گھر پہنچے اور انہوں نے کسان دمپتی کو سجاو دیا کہ بیل کے گوبر میں منگل سوتر نکل آئے گا اس کے بعد کسان دمپتی نے بیل کے گوبر میں منگل سوتر نکلنے کا انتظار کیا دن بیٹھتے گئے لیکن بیل کے گوبر میں منگل سوتر نہیں ملا اور کسان دمپتی کی چنتہ بھی بڑھتی چلی گئے یہاں تک کہ کسان نے بیل کا سارا گوبر اپنے ہی گھر میں سرکشت رکھا آٹھ دن تک انتظار کرنے کے بعد جب گوبر میں منگل سوتر نہیں نکلا تو کسان پسووں کے ڈاکٹر کے پاس اپنے بیل کو لے کر پہنچا پسو چکت سک نے جب جانچ کی تو پتا چلا کہ منگل سوتر بیل کے ریٹے کلم میں پھز گیا ہے اس کے بعد ڈاکٹر نے بیل کا آپریشن کیا اور منگل سوتر کو نکالا کسان کو اپنا ڈیڑھ لاکھ روپے کا منگل سوتر پانے کے لیے پانچ ہزار روپے خرش پڑنے پڑے اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر نے بیل کو ایک سے دو مہین تک آرام کرنے کی سلا بھی دی ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنیباد اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور آگے بھی ایسی ویڈیو دیکھتے ہی رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹا با جانا نہ بھولیں دھنیباد آپ کا دن سب